اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامرین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامرین آج میں آپ کے ساتھ شب بھارات یعنی پندرہ شہبان کی رات کی فضیلت شیئر کروں گی شب بھارات کی عبادت و نوافل شیئر کروں گی وظائف شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آپ کی توبہ کو سنے گا آپ کو بخش دے گا اور آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر دے گا انشاءاللہ بفضل خدا یاد رکھیں پندرہ شہبان المعظم کی فضیلت جو ہے اور واقعہ جو ہے وہ میں بہت سارے اپنے وظائف میں بتا چکی ہوں بہت سی فضیلتیں میں نے بتائی ہیں آپ میرے چینل پہ آکے ویڈیوز کو اپن کریں اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شب بھارات کے واقعات شب بھارات کی فضیلتیں پہلے وظائف میں بھی شیئر کی ہیں آج میں آپ کے ساتھ شب بھارات کے نوافل شیئر کروں گی اور وظائف شیئر کروں گی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں شہبان المعظم کی پندر وی رات کو شب بھارات کہا جاتا ہے بھارات کا مطلب نجات کی رات ہے اس رات کی حصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کری آمین اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرزرد ہونے والے عمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو بخبر کرتا ہے شبان المعظم کی بہت زیادہ فضیلت ہے یعنی شب بھارات جسے ہم شب بھارات کہتے ہیں اسے ہم شب نجات بھی کہہ سکتے ہیں شب بخشش بھی کہہ سکتے ہیں دعا کی قبولیت کی رات بھی کہہ سکتے ہیں اس رات میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے گا اس رات اللہ کریم ساتھویں آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اللہ کریم اپنا نزول فرماتا ہے اور بندوں کی دعاوں کو نزدیک سے سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے سچے دل سے توبہ مانگتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اللہ انہیں معاف کرتا ہے جو رزق چاہتے ہیں انہیں رزق ملتا ہے جو دولت چاہتے ہیں انہیں دولت ملتی ہے جو عزت چاہتے ہیں انہیں عزت ملتی ہے جو عمر درازی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی عمر کو دراز کرتا ہے جو لوگ راہ راست پر آنے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں راہ راست پر لیاتا ہے یعنی اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اس رات ہزاروں حاجات پوری ہوتی ہیں آپ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ سے بکشش کا اظہار کر کے تو دیکھیں اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بکشش مانگے تو میں اسے جہنم سے ازادی دے دوں اس کی بکشش کر دوں اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں بس ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا اس رات آپ خوب عبادت کریں پورا سال ہم نے سونا ہی ہوتا ہے دنیاوی کام کرنے ہوتے ہیں ایک رات اللہ کے نام کر کے تو دیکھیں پوری کائنات آپ کی نہ ہو گئی تو کہنا اللہ کے رسول سے عشق کر کے تو دیکھیں اللہ کے نبی سے محبت کر کے تو دیکھیں پوری کائنات آپ کے قدموں میں نہ ہو گی تو کہنا قامیابیاں آپ کا مقدر نہ بنی تو کہنا حاجات پوری نہ ہوئی تو کہنا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو اس طرح قبول کرے گا کہ آپ ابھی سوچ رہی ہوں گے تو اللہ آپ کو عطا بھی کر دے گا اتنا بڑا اینام ہے شب برات کی رات کا اسے شب قدر بھی آپ کہہ سکتے ہیں شب نجات بھی کہہ سکتے ہیں قبولیت کی رات بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس رات کو آپ جس نام سے بھی پکاریں گے وہ نام ہوگا ہی فضیلت والا اس رات آپ خوب عبادت کریں توبہ استغفار کا ورد کریں اور آج میں آپ کو جو کام بتاؤں گی آپ نے وہ شب برات کی رات کو کر لینے ہیں اللہ کریم کی ہاس نظر کرم آپ پر ضرور جمی رہے گی انشاءاللہ بفضل خدا تو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں شب برات کی رات کو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں نوافل آپ جتنے مرضی ادا کر سکتے ہیں نوافلوں کی کوئی تعداد نہیں آپ لا تعداد نوافل ادا کر سکتے ہیں آپ چاہے نوافل ادا کریں تسبیحات کریں قرآنی عمل کریں قرآنی وظائف کریں قرآن کی تلاوت کریں اسمائی آزم سے اللہ کو پکاریں درود کا نظران نہ پیش کر کے آقا علیہ السلام کے صدقے کچھ مانگیں توبہ استغفار کا ورد کریں اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا کرنا آپ نے یہ ہے کہ شب برات کی رات کو آپ نے لا تعداد جتنے ہو سکے آسانی سے جتنی آسانی سے آپ عبادت کر سکے نوافل پڑھ سکے جتنی دل لگی پور سکون ہو کر اتمنان سے آپ جتنے بھی نوافل ادا کر سکے چاہے دس کر لیں بیس کر لیں پچاس کر لیں ایک سو کر لیں نوافل ادا یہ آپ کی اپنی ہمت ہے استطاعت ہے اپنی خوشی ہے اپنی ہمت کے مطابق آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں یا سات مرتبہ پڑھ لیں گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یا اکیس مرتبہ پڑھ لیں یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے بہتر یہ ہوگا کہ آپ پہلے دس نفل ادا کریں اس میں تین مرتبہ صورت اخلاص کا ویرد کریں اگلے دس نفل ادا کریں اس میں سات مرتبہ کر لیں یعنی کہ آپ جتنے نفل بھی ادا کریں گے آپ نے دو دو کر کے ادا کرنے ہیں اور صورت اخلاص کا آپ نے اضافہ کرتے جانا ہے کبھی آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینی ہے کبھی سات مرتبہ کبھی گیارہ مرتبہ کبھی اکیس مرتبہ اس کے علاوہ اگر آپ کو صورت قدر آتی ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صورت کوثر کا ویرد بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ نے تسبیحات کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ نے ایک ہزار مرتبہ درود شریف کا ویرد کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے افضل والا ہے برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے میں اپنے بارہا وظائف میں بتا چکی ہوں کہ درود ابراہیم کی کتنی فضیلت ہے آپ چاہیں تو درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں جن لوگوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا یا پڑھنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے مشکل لگتا ہے تو وہ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار مرتبہ پوری رات میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے توبہ استغفار کا ویرد کرنا ہے یہ آپ ایک ہزار مرتبہ کر لیں بہت زیادہ ویرد کرنا ہے آپ چاہیں توبہ استغفار پڑھ سکتے ہیں توبہ استغفراللہ پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی من کل عظم بن معتوب علی ان کلمات کا بھی آپ ویرد کر سکتے ہیں کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو دولت میں اضافہ ہو کاروبار میں خیر و برکت ہو تو انہیں چاہیے یا فتاحو یا غنیو یا رزاقو کا ویرد کریں اول آخر درود پاک آپ نے اپنی حمد کے مطابق پڑنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اس کے علاوہ آپ صورت یاسین تین مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی بخشش کے لیے اپنے والدین کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیلہ سے خصوصی دعا کریں میں آپ کو دوبارہ اگاہ کرتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں دس کر لے بیس کر لے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ پوری رات میں درود پاک کا ویرد کرنا ہے اس کے علاوہ آپ توبہ استقفار کا ویرد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روزی میں برکت کے لیے رزق میں برکت کے لیے عمر میں برکت کے لیے دولت میں برکت کے لیے آپ نے یا رزاکو یا گنیوں یا فتاحو ان کلمات کا ورد کرنا ہے اسمہ آزم آگے پیچھے ہو جائیں تعداد آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں جس ترتیب سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کریں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے یہ ماہ شہبان کی پندرہ تریخ کا عمل ہے اگر آپ پندرہ تریخ کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ کریم کی رحمت موسلہ دار بارش کی طرح بڑھ سیں گی اللہ کریم کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ کریم سب کو بخش دیتا ہے اس لیے آپ نے پابندی سے اللہ سے دعا کرنی ہے شب برات کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ کریم جب کرم پہ آتا ہے موجوں کی موجیں لٹ جاتی ہیں بستیوں کی بستیاں بخشی جاتی ہیں بے اولادوں کو اولادے مل جاتی ہیں بے گھروں کو گھر مل جاتی ہیں بے ذروں کو ذر مل جاتی ہیں بے سہاروں کو سہارا مل جاتا ہے وہ کریم ہے جب موجوں پہ آتا ہے تو موجیں لگائی رکھتا ہے اپنے بندوں کو اپنے نیک و صالحین بندوں کی موجیں لگائی رکھتا ہے اور موجوں کی رات آ رہی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں شب قدر شب نجات اس رات کو آپ کسی نام سے بھی پکار سکتے ہیں تو اس رات آپ اللہ کریم کی خوب رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں اللہ کریم کی رحمتیں اپنے اندر سمیٹھ لے قدم قدم پہ اس کی رحمت بکھری ہوئی ہیں ہیلو بہانوں سے کبھی امہ کے دیکھنے سے کبھی ابا کے دیکھنے سے کبھی بیٹیوں کو دیکھنے سے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنے سے ایک لمحہ کوئی ایسا آتا ہے کوئی لمحہ کوئی گھڑی کوئی وقت کوئی سارت ایسا ہوتا ہے جہاں رحمت کی موجیں ہوتی ہیں اور وہ رحمت کی بارش ہوتی ہے اور یہ رات ہے پندرہ شہبان یعنی شب بارات کی رات شب بارات کی رات اللہ کریم موسلہ دار بارش برساتا ہے ہر سال ہوتی ہے اللہ کریم اس رات میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالہ مال ہونے کی توفیق دے توبہ استقفار کرنے کی توفیق دے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق دے اور ہم سب کو امت محمدیہ کو بخش دے جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں ان کو بخش دے ان کی قبروں کو تھنڈا کر دے روشن کر دے کوشاڈہ کر دے گلے گلزار بنا دے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے جنت میں آلہ درجہ عطاف فرمائے جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہے مولا ان کے عذابوں کو ختم کر دے ان کی قبروں کو گلے گلزار بنا دے آقا علیہ السلام کے نور کے صدقے ان کی قبروں کو منور کر دے تھنڈا کر دے ان کی آخرت کو بہتر بنا دے اور ہم لوگ جو حیات ہیں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج میں نے آپ کو جو کام بتائے ہیں ان کاموں پہ آپ خود بھی عمل کریں اپنے عزیزو کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ